ترکت تو ٹرانسپورٹ اور وغیرہ تو صرف کنویر چلتی تھی اس کی نا یہ اٹھوکے کافن کی الحمدللہ آج وادی شمس میں اپنے بزرگ اپنے مرشد حضرت پیر عبدالمنان صاحب مرکزی صدر جمعیت علماء اسلام سعودی عربیہ کے ساتھ یہاں آئے ہیں اٹھنے کی دودھ پینے کیلئے ہمارے ساتھ ہمارے ایک پرانے ساتھی ہے جمعیت علماء اسلام کے بزرگ ہے قاری میر ولی شاہ صاحب چترال کے ہیں ہمارے تقریبا چالیس سال سے یہاں مکہ مکرم میں مقیم ہے یہ بزرگ صاحب یہ چترال کے ہیں اور حاجی صاحب حاجی عبدالمنان صاحب ساتھی ان کے زیارت فرمائے ہمارے بہت عظیم قیمت کے اساسے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے زندگی دراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے یہ ہمارے ساتھی ہے اشرف بھائی اشرف بھائی ہے یہ وہاں جدہ میں رہتا ہے اور یہ ہمارے پرانے بزرگ ہے مولی مراد بخش صاحب یہ ہمارے اکثر ساتھ ہوتے ہیں اس کو چالیس سال سے زیادہ یہاں ہو گئے یہ اٹھنی کے دودھ پی رہے ہیں اس کے بارے میں دودھ کے بارے میں ہم اپنے مرشد سے کچھ معلومات لینا چاہتے ہیں حاجی عبدالمنان صاحب سے حضرت اٹھنی کے دودھ کے بارے میں کچھ فرمائیں دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص طور پر جو باطن کی امراض ہے نا جی اور جسمانی امراض ہے اس کے لئے بہت معصر فرمائے جیگر کی مریضوں کے لئے آتا ہے کہ اس کے جو دودھ کے ساتھ تھوڑا سا وہ پاول کا بھی آتا ہے پیش آپ کا بھی آتا ہے وہ اگر مل جائے تو یہ جیگر کی امراض کے لئے ہیپٹائٹس وغیرہ کے لئے اکسی رہتی اور اسی طرح یہ سب سے جدید جو جتنی بھی تحقیقیں ہیں دودھوں میں سب سے زیادہ سید افضاد دودھ یہی ہے اونٹنی کی دودھیں کیونکہ اس میں سب سے کم دسم ہوتی ہے اور وہ فیٹس وغیرہ جس وہ کہتے ہیں وہ اس میں سب سے کم ہوتی ہے اور جتنے بھی یہ پٹھوں کی اور گرشنوں کی بیماری ہیں اس کے لئے اللہ پاک نے اس کو بہت سید افضاد فرمائے ماشا اللہ اور چونکہ صحابہ کرام اور ان میں یہ زیادہ اچھا یہ جن لوگوں کے ماشا اللہ اللہ تعالی ہمیں پھر یہ دوبارہ عطا فرمائے کہ یہ خیر ہے میں تو ابھی اپنے بیٹوں کو بہت کہتا ہے رسولمان وغیرہ کو اپنے علاقے میں کچھ رکھو وہاں دیرہ اسمائل خان ماشا اللہ آپ کے وہاں زمین تو بہت ہے ماشا اللہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جدید چیزیں ان چیزوں سے ہٹتی جا رہے ہیں اور محرومی کی طرف جا رہے ہیں اس لئے صیحتیں جو ہیں اس میں آرپے نہیں ہیں جو ہمارے پڑوں کے چونکہ وہ یہ دودھ بہت پیتے تھے ہمارے ہاں تو یہ ہوتے تھا کہ اس کے دودھ کو بیچنے کو بائیوب سمجھتی تھی ماشا اللہ جو اغوانستان اور اس کے لئے لوڈنگ کا کام کرتے تھے سمجھا گی نا اور یہ پھر ان کا عجیب کہہ ہوتی تھی کہ ان کی جہاں انگریزوں کے کافلے اترتے تھے تو وہ آگے جا سوسی کر دیتے تھے ہمارے دادہ ساواروں کو یہاں ہے تو وہ ادھو سے امبوش کرتے تھے تو ان کے سارے چیزوں کو دو سال تقریباً اس میں جو رہے ہیں غزنی میں یہ ہمارے ہوتے تھے اور انہوں نے آت میں رکھے ہوئے تھے جو ہمارے ساتھ کو سمجھ دیتے تھے کہ وہ ساو کے کر دوں میں اب بھی شاو کے بچمن میں اچھا مجھے وہ کہتے ہیں ہمارے دادہ کی یہ تھی کہ وہ کوئی پیٹ کی ہوگی کہ آپ کو بچمن میں پیٹ بھول گیا تھا بزرگ نے کہا تھا کہ ان کو اونٹ کا دودھ پیلاو جلندری کے بیماری جو بیماری کے بیماری یہ مرے دادہی مجھے سنادھے کہتے ہیں اس اونٹ کے بعد دودھ کے بعد پھر آپ کو تکویلیں گے یہ بچپن میں جن کو یہ مل جاتا ہے تو ان کی سیحت ہے بہت بچپن میں یہ حضرت ماف کرے آپ کے میں بات کو گاتا تو یہ چھوٹی چھوٹی بچے ہیں عربوں کے یہ سعودی لوگیں اس کو جبرن پلاتے ہیں دودھ پلاتے ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں بچپن میں جو دودھ پیتا ہے دادہ صاحب نے اس وقت جیسے بھی میں اب بھی جاتا ہوں اپنے علاقے میں اس کوشش ہوتی ہے کہ میرے صبح صبح وہ اپنے علاقے سے ہے تو اس لئے میں سویمان کو کہتا ہوں کہ ہم چدید اس میں جو زمیندارے میں تو اسی چیزیں آپ پید ہوتی جا رہی ہیں میں نے کہتا ہوں کہ رکھو چاہے ایک ہو یا دو رکھو دو ہم تو اپنے بچوں کے اب تک حوصلہ جو زی کر رہے ہیں ماشا اللہ یہ صحابہ کرام کی ساتھ مشابیت بھی ہے ہمیں تو ان جیسی معاشرہ تو ان جیسی معایشہ تر سارے چیزیں ان کے قدر پر چلنے ہیں بلکل بلکل سہر تو اونٹ خود اللہ پاک نے نشانی بتے ہیں یہ سہرہ میں چودہ چودہ دن بھی بغیر پانی کی چل سکتا ہے ماشا اللہ اونٹ ہے نا اس کے جو اوپر کوہان ہے نا جی کوہان میں یہ اپنے لئے سٹور کر لیتے ہیں اچھا سبحان اللہ کوہان والا پھر جتنے وقت ضرورت اللہ ہمارے ریخستانی علاقے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسم جدید مانی جمعان کاس جو اختی ہیں نا یہ ہمارے علاقے کے وہ تین مہینے چھار مہینے پانک مہینے تک پانی کے سکتا ہے چودہ دیم تک جی پانچے مہینے تک بغیر پانی کی بغیر پانی کی اور یہ جو اس کا کروایا ہے نا یہ اسی بھی ہمارے آٹا بیز بھی ہوتا ہے اور پانی بھی اسی ہمارے دارے سیورہ ہمارے دیکھ پاس تھی ان کو ہم سب ماما کہتے تھے کوئی یتیم بچہ تھا وہ ہمارے دادہ نے رکھ باتا ہے تو ہم سب کے بڑے چھوٹے ہم سب اس کو ماما کہتے ہیں تکار بھی وہ سارا وہ اکسار بڑھا پی میں کہتے تھے میں نے بچمن اوٹھوں کو دودھ بہت پی ہے نا جی اس لئے ساری بیمارے سے میں نے بچا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سیعت افضاہ ہے بہت زیادہ الحمدللہ اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمت جو اچھا اس کیلئے دعا ہے اللہ مبارک لے رفیو وزیدنا منو اللہ باقی نعم تو وہ ہے تو برکت کا ہے زیدنا کا صرف اس میں ہے کہ اللہ اس میں برکت دودھ یعنی اوٹھونی کے دودھ کے یعنی سارے دودھ کے لئے تقریب ہم پھر آپ فوقات ساروں کے لئے لیتے ہیں لیکن دوسروں کے صحابہ کے زمانے میں زیادہ ہے وہ زیدنا منو کہلے اس میں ہم زیادتی آتا ہے سبحانہ جزاکاللہ خیر حضرت جزاکاللہ بہت بہت شکریہ حضرت انشاءاللہ بھی ہم اوٹھونی کے دودھ پییں گے اس کے بعد انشاءاللہ وہاں جمعوم جائیں گے وادی فاطمہ جائیں گے انشاءاللہ وہاں مسجد فتح ہے حضرت ابو صفیان نے وہاں اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے آئے تھے تو دس ہزار صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو وہاں قیام فرمایا وہاں مسجد فتح ہے وہاں نماز بھی پڑھایا اور اسی جگہ پر مسجد فتح بنائی گئے تو اسی جگہ پر ابو صفیان نے اسلام قبول کیا تو وہاں او جگہ دیکھنے کے لئے جائیں گے نماز مغرب وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے مرشد کے ساتھ اور یہ ہمارے بزرگ میرولی شاہ بہت تقریباً دو تین سال کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے سمجھانا ہمارا رابطہ جو تھا بیت اللہ شریف حرم کے وجہ سے وہاں حضرت کا جگہ تھا سب ملاقات کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ وہ رونوں کے دوبارہ بحال کریں گے انشاءاللہ اللہ اس بیماری کو ختم کریں گے انشاءاللہ اور آج بھی حضرت عصر کے بعد وہاں اپنے خانکاں میں بہت جامع دعا کی اس بیماری کو اللہ تعالیٰ ختم کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضرت کے دعاوں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ